حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لئے ایک بڑی ہورت دھاگے کی اٹی لے کر چل پڑی تھی کسی نے پوچھا امہ تم کہاں جا رہی ہو کہنے لگے یوسف علیہ السلام کو خریدنے جا رہی ہوں اس نے کہا امہ ان کو خریدنے کے لئے تو بڑے بڑے امیر آئے ہوئے ہیں وقت کے بڑے بڑے نواب آئے ہوئے ہیں عمراء آئے ہوئے ہیں تو یوسف علیہ السلام کو کیسے خرید سکے گی کہنے لگے میرا دل بھی جانتا ہے کہ یوسف کو میں خرید نہیں سکوں گی میرے دل میں ایک بات آئی ہے وہ کہنے لگا کون سی بات کہنے لگے کل قیامت کی دن جب اللہ رب العزت کہیں گے کہ میرے یوسف کو خریدنے والے کہاں ہیں تو میں بھی یوسف علیہ السلام کی خریداروں میں شامل ہو سکوں گی اسی طرح میرے دوستو جب اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے صلف صالحین اولیاء اللہ اپنی زندگی کی اتنی اتنی عبادتیں پیش کریں گے تو ہم بھی زندگی کا ایک مہینہ پیش کر دیں گے یا اللہ اور کچھ نہ کر سکے ایک مہینہ کوشش کی تھی تو ہمارے اسی کوشش کو اسی عبادت کو قبول فرما لے تو ہمارے پیش کردے تو ہمارے پیش کردے موسیقی